موسم اس بار دیری سے ہی سہی لیکن کافی شب یہ ہوا ہے دیش بھر کے بڑے بڑی شہروں میں گلیوں اور سڑکوں پر پانی بھرائے جو کھیتوں کسانوں اور فصلوں کے لیے بہت ہی لابدائق ہے تو پکی ہوئی فصلوں کے لیے کافی نقصان دائق بھی مگر آج ہم بات کرنے والے ہیں موسم کی مار جھیل رہے ان لوگوں کے لیے پرساسن کا اداسین ربائیہ سرکاری گھوشنائیں کرتی ہے لیکن گراؤنڈ ریپورٹ کیا کہتی ہے یہ آج جانیں گے رتیا میں برسات سے وارڈ نمبر 11 میں رہنے والے گریب پریوار کے جر جر مکان کی چھت اور اس کے تپکنے کا ویڈیو سامنے آیا جس نے سطاف کر دیا کہ کمیسن کھوروں کے چکر میں ورسوں سے یہ مکان ویسے کا ویسا ہے اپنی آدمہ کو بیٹھ چکے اپسروں کو اور ایسے اپسروں دوارہ تیار کیے گئے لاچار اور بھرشت سسٹم کی پول کھول کر رکھتی ہے جر جر حالات والے اس مکان میں ماں بیٹا اور مزدور رات دن موت کے سائے میں رہنے کو مجبور ہیں دن میں تو جیسے تیسے کسی کے سہارے اور کھولے آسمان کے لیچے فقت بھی چاہتا ہے لیکن کہ رات کے سمیں اگر برسات آ جائے تو اس جر جر چھت کے نیچے رہنے والا پریوار سونے کو پوری طرح ترس جاتا ہے وہیں گھر کے سامان کو بھیگنے سے بچائیں یا مکان کے گرنے سے بچیں ان دونوں ہی حالاتوں میں جاگنا پڑتا ہے اتنا ہی نہیں کمرے میں لگے ہوئے بیٹھ کو بچانے کے لیے چھت سے رہے ٹپک رہے پانی کو بھی دوسرے برتنوں میں اکھٹھا کرنا پڑتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ پریوار اپنی پیڑا کسی کو بتا نہیں پا رہا پریوار نے اپنے مکان کی جر جر حالات کو سودھارنے کے لیے پردھان منتری آباز شیوجنا کے تحت رتیا نگر پالیکہ میں آویدن بھی کیا آویدن پر پرکریہ کے تحت سبی ہومیلیٹیز بھی پوری کرنے کے بعد پیوٹ بھی سرکار سے نگر آباز پالیکہ میں آ چکا ہے لیکن پریوار کا عروب ہے کہ کمیشن کھوری کے چکر میں جمعیدار ادھکاری اس پریوار کی اس یوجنا کے تحت ملنے والی سبی راشی کسی بھی پرکار سے روک کر بیٹھے ہیں بار بار گوہار لگانے کے باوجود بھی پریوار کی پیڑا سرکاری سیسٹم نہیں سن پا رہا وہیں پریوار پریوار سے ہاریس کمار نے بتایا کہ میں اور میری ماں اپنے اس مکان میں رہتے ہیں اس مکان کے حالت کافی جرجٹ ہو چکی ہے ہم نے نگر پالیکہ میں پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت مکان کے لیے مرمت کے لیے آرثک سہائتہ ہی دو آویدن کیا تھا لیکن ہمیں یوجنا کے تحت ملنے والی پیمٹ نہیں دی جارہے جبکہ ادھکاریوں کے پاس میں نے بہت سارے چکر لگائے ہیں اپنے والد کے ایم سی نے بھی ان کو ساتھ لے کر کے بھی کہا ہوں لیکن کبھی بھی بات نہیں بنی اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی پرکار کا ڈاؤٹ ہے تو فیجیکل ویریفیکیشن بھی کر لیجئے اس نے یہ بھی کہا کہ میں اور میری ماں گھر میں برسات کے موسم میں ہر بار کھولے آسمان کے نیچے رہنے کو مجبور ہوتے ہیں کیونکہ مکان کی حالات بہت ناجک ہے مکان کسی بھی سمیں گر سکتا ہے پریوار کافی گریب ہے تو ہی وہی وارڈ گیر نمبر گیارہ کی ایم سی منجورانی نے بھی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ نگر پالکہ کے سب ادھکاریوں سے مل کر کے گریب پریوار کی مدد کے لیے بھر سکت پیاس میرے دوارہ کیے گئے تھے لیکن اس گریب پریوار کے پاس ادھکاریوں کو دینے کے لیے کمیشن داسی نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ پریوار کو پیویکٹ ریلیش نہیں کی جا رہی وہی منجورانی نے کہا کہ میرے وارڈ میں جن پریواروں کے ادھکاریوں نے کمیشن دیا ہے ان کی پیوٹ ترنت ریلیش کر دی گئی ہے وہی نگر پالکہ کے سچیو پانکج گجر نے جب اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تین ستمبر کو ہی انہوں نے پالکہ سچیو کا پدھار سمالا ہے اور پریوار کے بارے میں جو آویدن ہوا ہے اور اس کی پیوٹ اگر نہیں ریلیش ہوئی ہے تو ریکارڈ چانچ کرنے کے بعد اس معاملے میں اوچید کروائی کی جائے گی اور دیکھیں پل پل فتوہ سے راجش پھامبو کی ویسیس رپورٹ مرلیش کرتی ہیں مرلیش کرتی ہیں تو چھت چھت چلنے لگناتے ہیں ہمیں دن رات بدا ب shrinking ہمارا بتانے کے forever بگر کب کیا ہو جائے خرcles کا کوئی بتانے ہیں ہم کب Wirais Continualar غلام بڑہ ہوئی ہیں پر اس پر اس پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہے ہم نگر پالی کا ہمیں جاتے ہیں وہاں پر کوئی کوئی سنتا ہے ہم جس کے مکیش ہے جس کے انٹری کام ہے اس کو فون کرتے ہیں نہ کوئی نہ وہ فون اٹھاتا ہے نہ کتنا دن میں کتنا فون کرتے ہیں پھر ہمارے ہمارے فلس ہیلپ کر رہے ہیں فلس آیتہ کر رہے ہیں پر ابھی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے ہمیں سبی ادھکاری یہی نویدن ہیں کہ ہمیں جو فارم جو بازنوالے فارم ہے جو اس کے بیسے بنتے ہمیں دیے جائیں اور ہمارے گھر کا جو بھی نیریکشن کرنا نیریکشن بھی کیا جائے آپ اس گھر میں کتنے جنے رہتے ہیں سر ہم اس گھر میں ہم ممی میری امی اور ہم رہتے ہیں کیا کہ ہم کرتے ہیں سر ہم مزدوری کرتے ہیں کیا نام ہو جی میرا حریش کمر سر یہ بلکل ضریف پریبار ہے جس کا آپ مکام دیکھ کر آئے ہوئے ٹھیک ہے انتیس جیسے دن میں بارش آ جاتی ہے تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے رات کو اگر جالا بارش آ جائے تو سپوز کرو ان کو پتا نہ چاکے جائے نیچے آ کر ہی دبکے مر سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اگر بارش آ جاتی ہے ساری رات سارا دن باہر ہی بھی بجارنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ کئی بار ہمارے گھار آتے ہیں جیسے کوئی دوروں کاربائی تو ہم جیسے نگر پالکہ جاتی ہیں ادھکاریوں سے ملتے ہیں جیسے سیکٹری ایمی اور جو جن کے اندر پیسے آتے ہیں اس کے اندر پیسے آتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی ایک دو بار بات ہوئی ہے چیئر پرسن کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اچھا پتہ نہیں کیوں نہیں سنوائی ہو رہی میرے وارڈ میں کافی جیسے لون پاس ہوئے تھے جیسے پردانیوں کی آواز ہوئے تھے پر تنیوں کے ایسے جاتی ہیں پر میرے کو یہ تھا جی بلکل گریب پریوارہ چلو اس کو تو پیسے مل جائے ہم نے اس کے خلاف کافی اس کے لئے کافی جوڑ لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملے کسی طریقے سے ٹھیک ہے تو ہم نے پھر جیسے ان کے لئے کافی کچھ کیا پر ہمیں کوئی آج تک پیسے نہیں ملے پیسے کیوں نہیں ملے اس کا قرآن یہ ہو سکتا ہے بھی یہ پیسے ان کو دینے میں ابھی لیبل نہیں ہو سکتے کیونکہ کئی لوگ ہیں جو پیسے دے دیتے ہیں ان کو پیسے نہیں چاہتے ہیں اور اس کا ہمیں بہت بڑا حرجانہ میں کچھ نہ پڑا ہمارا جیسے سناوروڈ کے سرویس ٹیشن ہے تو میرے حسنن وہاں پہ بیٹھے تھے اور کچھ اجیاد بکتی آئے اور ان کے جانے با حملہ کیا یہ ہی کچھ آریش ہے جو ان کے پیسے آئے ہیں ان کو جل سے جل دیے جائیں اگر جیلا پرشاسن کا کوئی بھی ادھکاری آ کر اس گھر کا نرکشن بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کھ لئے اگر اس کو اویلیبل لگے گا تو وہ بنا دے گا اگر نہیں لگے گا تو مت بنا دے گا اگر پالی گراتی ہمیں تین لوگ کوئی جوائن کیا ہے تو ہم چیک کروا لیں گے جو بھی اویدک ہے اگر اس کا ڈی پی آ میں نام ہے کتنی اماؤنڈا پہلی ڈیسپرس ہوئی ہے چیک کروا کر جو بھی کاروائی ہے اوچید کاروائی ہے ان کا پرواہ کر کہنا ہے کہ اگر کسی پرکار کی کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہمارے گر کا آ کر نیریکشن کر سکتے ہیں اور ہمیں جلد سے جلد کوئی نہ کوئی سمجھان کی ایم اوائے اربن میں جو پہلے ڈی پی آر تیار ہوئی تھی اسی کے اظہار پہ ہی اویدکوں کو لانڈ ڈیسپرس ہوتا ہے اس میں ہم اپنے طرف سے جو بھی ایراشی بنتی ہے اس کو ڈیسپرس کرتے ہیں جہی کے اوکو کا نیریکشن کے اپناہ